بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب ہی کو عشق ہے تو اپنے اس عشق میں دہرین ہم سب کی خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو ہم اس خواہش کے تحت بزرگوں کے پاس جاتے ہیں ان سے دعائیں کراتے ہیں کہ آپ دعا کر دیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے زیارت دو طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے خواب میں اور جاتی آنکھوں کے ساتھ یہ جو جاتی آنکھوں کے ساتھ دیدار ہے بے شمار نیک لوگ دنیا میں گزرے ہیں اولیہ اکرام گزرے ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی اور یہ احزاز بخش دیا کہ وہ ولی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلی آنکھوں کے ساتھ دیدار کر سکے وہ لوگ اولیہ اکرام ہیں نیک لوگ ہیں باطن سے صاف ہیں لیکن مجھ جیسا گناہگار آدمی جبکل یہ خواہش کرتا ہے تو اس کی ریکوارمنٹ پوری نہیں کر پا رہا ہے انسان ایک ولی اللہ گزرے ہیں احمد بن مبارک انہوں نے اپنے مرشد صاحب سے یہ سوال کیا کہ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی آنکھوں سے آپ کو دیدار کیا تو یہ کس طرح سے پتا چلے تو خود ہی اپنے سوال کے جواب میں جناب احمد بن مبارک صاحب نے فرمایا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی ولی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر نہیں سکتا جب تک کہ روحانیت کے دو ہزار نون سو نینانوے ٹو تازن نائن ہنڈرڈ نائنٹی نائن مقامات کی سہر نکل لے تو پھر یا تو یہ پوچھا جائے ایسے آدمی جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ان دو ہزار نون سو نینانوے مقامات کی سہر کی ہے یا نہیں کی ہے اور یہ چکرنے کے لیے کہ وہ دیانداری سے کر رہا ہے یا معاملہ اس کے برق سے تو اس سے پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا دیکھا تو ان کے مرشد نے جو جواب دیا وہ بنا کمال جاتا ہے وہ خوبصور جواب تھا بات یہ ہے کہ ہم انسان ہمارے جسم میں تین سو چھاسٹ رگیں ہیں 366 رگیں ہیں اور ہمارے اندر جو خصائص پائے جاتے ہیں نیگٹیو اور پوزٹیو وہ سب کے سب رگیں ان خصائص کے ساتھ متعلق ہیں کہیں نہ گئیں جب کوئی صاحبِ شخص کشف انسان دوسرے انسان کو دیکھتا ہے یہ کشف شخصی کہلاتا ہے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں کشف میں مختل قسمیں ہیں تو یہ کشف شخصی میں آتا ہے تو صاحبِ کشف نے اگر کسی انسان پر نظر ڈالی تو اس کے اندر اسے یہ رگیں بڑی نمائیں دکھائی دے رہی جو ہوتی ہیں اب ان میں ایک رگ وہ ہے جو جھوٹ کی ہے جھوٹ سمتعلق ہے جھوٹ کئی قسم کا ہے ایک جھوٹ وہ ہے جو میں بولتا ہوں ایک جھوٹ وہ ہے جو بدگمانی ہے ایک جھوٹ وہ ہے جو میں کسی کو جھوٹا سمجھ رہا ہوں درہر کی کب جھوٹا نہیں ہے ایک جھوٹ کی قسم یہ ہے وہ رکیں روشن دکھائی دیتی ہے اس کو صاحبِ کشف کو تو یوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ اولی اکرام کے پاس جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کوئی ولی اللہ آپ کو کہہ دیتا ہے میں رات شلیم گوشت اتنا نہیں کھانا تھا آدمی حیران ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح پتا کہ رات میں نہیں کہہ کھایا تھا وہ اس کی رکھ دیکھ رہا ہے آپ کی اور اس کو دیکھ کے اس کے اندر وہ سہار اور برداشت نہیں ہیں بول پڑا ہے یہ اور بات ہے کہ بہت اوپر کے درجے کا اگر ولی اللہ ہے تو کشف میں سب کچھ دیکھتا ہے لیکن وہ کبھی کہتا نہیں کسی سے کہ تم نے یہ کیا لوگ گانا سن کر آتے ہیں آدھی رات کے بعد اور گزرتے گزرتے کسی ولی اللہ کے پاس گئے تو اس کو کہتے ہیں کہ صاحب میں اصل میں تحجر پڑھنے آیا تھا یہاں تحجر پڑھ کے آپ گھر جا رہا تھا سوچا آپ کو سلام کر لوں وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ گانا سن کے آئیں وہ کبھی نہیں کہے گا یہ بھی نہیں کہے گا کہ ہاں تم نماز پڑھ کے آئے اس لیے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا وہ بڑی خوبصورتی سے کہہ رہے گا میاں بڑی اچھی بات ہے تحجر پڑھنا تحجر پڑھا کرو اب آپ میرے جیسا انسان یہ سمجھا کہ میں نے چکر دے دیا ان ولی اللہ کو تو انہوں نے میری بات کو یقین کر لیا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہاں تحجر پڑھنا اچھی بات ہے تحجر پڑھا کرو در حقیقت وہ نصیت مجھے کر رہے ہیں کہ تحجر پڑھا کرو جا کے تو جو بڑے مقام پر چلے جاتے ہیں علیہ اکرام ان میں سہار اور برداشت بہت ہوتی ہے وہ کسی کے جھوٹ کو نہ پکڑتے ہیں نہ جتلاتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو لیکن وہ انسان کی کیونکہ جب اسے کشف حاصل ہوگا کشف کے اس مقام پر جائے گا کہ اسے کشف شخصی حاصل ہو جائے تو جاننا شروع کر دے گا کیونکہ یہ کشف کا معاملہ ہے بتذریج شروع ہوتا ہے بات آئیسہ آئیسہ آدمی آگے بڑھتا ہے تو رب تعالیٰ جب کسی ولی اللہ پر رحمت فرماتا ہے اس کو علم عطا کرتا ہے تو کشف کی اس کی ابتدا عالم ناسوت کی سیر سے ہوتی ہے اور وہ عالم ناسوت کی سیر بھی یقلق نہیں شروع ہوتی بلکہ بہت گریجول ہوتی ہے سب سے پہلے وہ اپنے اردگرد کی چیزوں کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے اس کے بعد وہ سمندر کی گہرائی میں جو چیزیں رہتی ہیں ان کا متعلق کرتا ہے مشاہدہ کرتا ہے اس کے بعد وہ روح زمین پر جو چیزیں ہیں ان کا مشاہدہ کرتا ہے تو عالم ناسوت سے نکل کر پھر وہ عالم جبروت کی سیر کرتا ہے تو جب وہ عالم جبروت کی اسی طرح گریجولی سیر کر چکتا ہے تو وہ عالم ملکوت کی سیر کرتا ہے تو یہ ایک گریجول پروسس ہے جس سے گزرتا ہے میں موضوع سے ہٹ گیا ہوتا یہ ہے کہ انسان جب یہ خواہش پالتا ہے اور قدرتی طور پر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں تو پھر ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ کھلی آنکھوں سے اگر دیدار کرنا ہے تو انسان اپنے اندر کی صفائی کر لے پھر آلائشوں کو ایک ایک کر کے دور کرتا چاہا جائے کیونکہ جب بلکل اندر سے پاک ساتھ ہو جائے گا تو پھر جب وہ دیدار کرے گا تو اس دیدار کا مزہ کچھ ہوں رہے ہیں ہر انسان کے اندر اندھیرہ ہے اس اندھیرے میں اگر یہ آلائشیں رہ جائیں تو پھر وہاں نور داخل نہیں ہوتا اگر یہ آلائشیں ختم ہیں اور انسان کے اندر بدستور اندھیرہ ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلی آنکھوں سے دیدار کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پھر اس اندھیرے کو دور کر دیتا ہے وہاں اندر روشنی پھیل جاتی ہے تو اس لئے دیدار کی خواہش کرنا بڑے اچھی بات ہے ضرور کرنی چاہیے لیکن اس سے پہلے اندر کی آلائشیں نکالنے ہم کہ اگر میری آلائشیں نکل سکیں کبھی تو پھر اس اندھیرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا نور ان اندھیروں سے مجھے نجات دلا دے گا کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جب انسان شدت سے کوئی دعا بار بار مانگے تو کیسے پسا چلے کہ اس کی دعا قبول ہوئی یا نہیں حضور میں نے ارز کیا تھا کہ جو چیزیں پہلے کئی بار بیان ہو گئیں اگر ان چیزوں کو میں دہرازہ ہوں جب مجھے تو اعتراض نہیں میں دہراز ہوں گا مجھے تو میں نے تو آپ کی سما خراشی کرنی ہے ایک گھنٹا کسی طرح بھی آپ کی سما خراشی کرتا چلے جاؤں گا لیکن لوگ احتجاج بڑی شدت کا کرتے ہیں یہ تو شکر کیجئے کہ کسی صاحب میں احتجاج کرتے کرتے میرا گھراؤ جلاؤ نہیں شروع کیا بھی یہ جب دعا کے بارے میں یہاں گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ دعا جب ہم کرتے ہیں تو اس کے قبولیت کا میکنزم کیا ہے اور میں مختصران عرض کر دیتا ہوں انسانی ذہن کے تین حصے ہیں ایک کانشیس مائنڈ اور دوسرا سب کانشیس مائنڈ اور تیسا انکانشیس مائنڈ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ کانشیس مائنڈ سے ہم مانگتے ہیں دعا اس لئے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انسان جب کسی چیز کے بارے میں اس کی طلب شدت اختیار کر جائے تو وہ دعا مانگنا جب شروع کرتا ہے تو اس کی دعا میں خشو و خضو بہت ہوتا ہے وہ پوری طرح ڈوب کے دعا مانگتا ہے لیکن وہی دعا اور وہی خواہش جو اتنی شدت اختیار کیے ہوئے ہیں جب دعا مانگتے اسے چار پانچ دن ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی دعا میں وہ خشو و خضو رہتا نہیں ہے وہ آہستہ آہستہ گریجولی مکینیکل ایکشن کی شکل اختیار کر جاتا ہے کہ زبان دعا مانگتی ہے بس ذہن کہیں اور ہوتا ہے دل کہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ خواہش تو اپنی کہہ ہوتی ہے لیکن دعا اس چیز کی مانگنا بند کر دیتا ہے انسانی وہ دعا انسانی بھولتا نہیں کیونکہ خواہش زندہ ہے وہ در حقیقت وہ دعا کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ میں شفٹ ہو گئی ہوتی ہے اور ہمارا سب کانشیس مائنڈ اس کی دعا کرتا رہتا ہے تو ایک آدمی دعا مانگتے ہوئے چھوڑ چکا اس دعا کو کہ میرا تو کام ہی نہیں ہوتا سیڈنلی مہینے دیر مہینے کے بعد اس کے اندر ایک عجیب اتمنان خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا یہ اس سب کانشیس مائنڈ کی دعا مانگنے کے نتیجے میں جب دعا قبول ہوئی تو سب کانشیس مائنڈ کے اندر اتمنان اترتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ دل کو اتمنان ہو گیا یا اسی طرح جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں پہلی مرتبہ میں جب دعا مانگ کر ہم اٹھتے ہیں تمہارے اندر ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے ایک یقین ہوتا ہے کہ میرا دعا پوری ہو گئی تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ دعا پوری ہو گئی کیونکہ دعا کے بھی تو تین لیبل ہیں رب تعالیٰ دعا سننے والا ہے قرآن نے کہا کہ رب تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے قرآن ہی میں رب نے فرمایا کہ تمہارا رب دعائیں قبول کرنے والا ہے اور تیسی چیز ہے دعاوں کا پورا ہونا تو دعا رب تعالیٰ فوراں سن لیتا ہے رب تعالیٰ دعائیں فوراں قبول کر لیتا ہے لیکن رب تعالیٰ اس پوری کائنات کو رن کرتا ہے اس کا حکم اس کائنات کو رن کر رہا ہے وہ ایک بہت ڈیلیکیٹ بیلنس پر قائم ہے ہوتا یہ ہے کہ ہماری کوئی دعا فل فور پوری نہیں ہوتی سن لی جاتی ہے قبول کر لی جاتی ہے پوری ہونے میں وقت لگتا ہے کہ وہ جو پورے کائنات کا نظام قائم کر رہا ہے اس کی صحیح سلوٹ میں اس دعا کو پورا ہونا ہے جا کے تو وہ تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے زیادہ وقت لگ جاتا ہے ایک صاحب کو میرے بارے میں بہت ہی خوش فہمی پیدا ہو گئی بہت بڑے پاکستان میں اوپر کی جو دو چار چھے عوضیں ہیں ان پر تھے میں ٹور سے واپس آیا تو پتہ چلا کہ وہ بار بار گھر گاڑی بھیج رہے ہیں کہ شاست رکھیں یہ ڈینر ہے اس پر آ جائیں تو میں سیدھا ان کے گھر چلا گیا جوار میں تو کھانے کے دوران شدید خوش فہمی کا شکار تھے غلط فہمی بھی تھی خوش فہمی بھی تھی ان کو نادانی تھی ان کی تو مجھے کہنے لگے کہ سر مجھے پوتے کی بڑی خواہش ہے اب دعا کر دیں کہ اللہ مجھے پوتا آتا کرے تو مجھے اللہ ایسا موقع دے کہ چلیے کوئی ایک تو بندہ ایسا ہے جو اپنی سادگی میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی نیک انسان ہوں میں دعا سے کوئی کام ہو جائے گا تو میں نے بھی گردن نکڑائی موچوں کو تو دیا اور بڑا اکڑ کر کہا کہ آپ کے دو بیٹے ہیں ان میں جو چھوٹا بیٹا ہے اس کے یہاں اللہ ایک ہی بیٹا آتا کرے گا تو ان نے کہا لے بڑے کو تو میں نے کہا بڑے کو اللہ بیٹا نہیں دے گا ان نے کہا چلیے ایک ہی سہی خوش ہو گئے چلے گئے تو میں نے بڑے بڑے فخریاں انداز میں گردن اکڑا کے دو در لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں نے سنائی ہے نہیں سنا کہ مجھ سے دعا کرائی ہے انہوں نے یہ انیس سن نوے کی بات ہے وہ صاحب ریٹائر ہو گئے بات آئی گئی ہو گئی دو ہزار نو میں یہاں دعا کا سلسلہ چل رہا تھا تو وہ صاحب مٹھائی لے کے بزاتے خود چلے آ رہے ہیں بہت محمر ہوئے ہوئے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ کس چیز کی مٹھائی ہے تو کہنے لگے کہ آپ کی دعا سے اللہ تعالی نے میرے چھوٹے بیٹے کو ہاتھ بیٹا عطا کر دیا تو میں نے سوچا کہ آپ نے دعا کی تھی میں آپ کو مٹھائی دیا ہوں تو میں نے بہت مہربانی آپ کی آپ نے مٹھائی دی یہ باہر دیتے ہیں لوگ کھالیں گے آپ کو اور سباب پہنچے گا لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ ان انیس سالوں میں مجھے گالیاں کتنی دیں کہ بیٹا نہیں ہو رہا تو یہ مذاق سے میں نے کہہ دیا بات یہ ہے کہ دعا پوری باز کا اب انیس سال کے بعد دعا رب تعالی نے پوری کر دی اب یہ اور بات ہے کہ انیس سالوں میں انہوں نے مجھے نہ جانے کیا کیا کہاں کہاں کیا کیا کہا ہوگا تو دعائیں پوری ہونے میں وقت لگ جاتا ہے لمبا وقت لگتا ہے اب ایک اور دعا میں نے چار ہفتے پہلے کسی کے لئے کر دی سادہ لوگ ہیں جو دھوکہ کھا جاتے ہیں مجھ سے کہ یہ کوئی نیک انسان ہے تو انہوں نے بہت خوبصد دعا کرائی جس کے مجھے خوشی بھی ہوئی میں نے کہا کہ حضور جہاں میں رہتا ہوں وہاں جس چار پائی پہ میں سوتا ہوں اس میں کھٹمل وہاں تھے ہیں دعا کر دیجئے کھٹمل بھاگ جائیں اب دیکھئے کھٹمل کب وہاں سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں تو وہ دعا کی بات ہو رہی تھی کہ دعا کے پورے ہونے میں وقت لگتا ہے تو جب یہ اتمنان دل میں آ جائے کہ میری دعا سن لی گئی تو پھر انسان کو آرام سے بیٹھ جانا چاہیے کہ وقت آنے پر رب تعالی میرا کام کر دے گا یہ وہ جو سکون دل میں پیدا ہوتا ہے وہ نشانی ہے کہ دعا قبول ہو گئی انہیں صاحب کے ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جب مرید کی ٹریننگ ہو جاتی ہے اور اسے علم عطا کر دیا جاتا ہے تو مرشد اسے نہیں ملتا اگر کسی محفل میں ملے تو بازکات ملے گا بھی یا نہیں میرا نہیں ہے فیال کے ایسا کیوں ہے مرید اپنے مرشد سے دور کیسے رہ سکتا ہے یہ تو بہت تکلیف دے اور یہ سزا کیوں میرا نہیں خیال کہ میں نے آپ ایسی بات کہی بڑی عجیب بات ہے کہ مرشد اپنے مرید کی ٹریننگ کر رہا ہے اور وہ ٹریننگ سالوں پر محیط ہے دو چار سال میں تو ہوتی نہیں وہ تو ایک لمبا ٹائم ہے normally 35 years وہ لگ جاتے ہیں اس میں تو مرید تو اس کے قریب ہوگا تو اس کی ٹریننگ ہوگی یہ کیسے نہیں ملے گا مرشد اپنے مرید کو اگر ملے گا نہیں تو ٹریننگ نہیں ہوگی یہ شاید بات کو سمجھ نہیں پائے معلوم میں نے کیا کہا ہوگا جس سے ان کو یہ غلط فہمی ہوگی نہیں مجھے خیال آ گیا کہ غلط فہمی کہاں سے ہوئی جب میں ٹریننگ کی بات کر رہا تھا تو میں نے سلسلے سلسلے چشتیا سابریہ کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں سلسلے میں یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جس کو خلافت عطا ہوتی ہے مرشد کے انتقال کے وقت وہ وہاں موجود نہیں ہوتا مرشد کے انتقال کے فوراں بعد وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور کفن دفن ہمیشہ خلیفہ ہی کے ہاتھوں ہوتا ہے یہ میں نے کہا تھا اس سے شاید سمجھنے میں کچھ غلطی ہو گئی یہ اگلا ان کا سوال ہے کہ مرید ہمیشہ مرشد کی نظر میں رہتا ہے مرید اگر کبھی کچھ ایسا کرے جس کو چاہے کہ مرشد کو اس کا علم نہ ہو تب بھی مرشد کو پتا چل جاتا ہے کیا یہ سب باتیں ہیں یہ صرف اور صرف صرف اور صرف رب ہے جس کو ہر چیز کا ہر وقت علم رہتا ہے انسان خواہ کسی مقام پر جا پہنچا ہو اس کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر وقت کسی کے احوال سے خبردار رہے ہاں اس کو اطلاع اللہ دے دیتا ہے بشرت ہے کہ مرشد اپنے اس مرید کی طرح توجہ کرے تو جب وہ توجہ کریں گے ادھر کو تو ان کو اپنے علم کے ذریعے سے یہ پتا چل جائے گا اور بعض وقت پچھلی گزریوی باتیں بھی ان کے سامنے کشف کے ذریعے آ جاتی ہیں یہاں عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ مجھ سے اگر ایک غلطی ہو گئی اور مرشد صاحب نے میری تو اس توجہ فرمائی کہ یہ بہت دن سے آیا نہیں کدھر غائب ہے تو کشف میں ان کو پتا یہ چلا کہ جناب شاہ صاحب جو ہیں وہ فلاں حلوائی کی دکان سے بروی کے ایک ڈلی اٹھا کے بغیر اجاز کے کھا گئے تو یہ ان کے علم میں آگئی بات تو چونکہ یہ میرے مرشد کی ٹریننگ کی تعلیم اور ان کی بتائی ہوئے راستے کے خلاف ہے بات تو جب میں ملوں گا تو میری سرزنش ہو جائے گی فوراں ہو سکتا اس سے بات جرم میں نے کیا ہو ادھر تو جو نہیں دی مرشد صاحب نے ان کے علم میں آئی نہیں بات تو اس کا ذکر نہیں کریں گے لیکن یہ چوری کی برفی کا ذکر کر دیں گے کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی تھی تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مرشد کی توجہ ادھر کو ہوئی تو اس کا احوال کھول دی اللہ نے ان پر اللہ نے کھول دیئے خود نہیں وہ جان پاتے یہ اللہ ہے جو انہیں بتا دیتا ہے تو کوئی مرشد ہو اس کا علم محدود ہے اس حد تک جس حد تک رب انہیں دینا چاہتا ہے تو ہر چیز کا ہر وقت علم ہونا یہ تو صرف رب تعالیٰ کی خوبی ہے اس کے ورچوز میں سے ایک ورچو ہے کہ وہ علم الخبیر ہے کوئی انسان اس مقام کو نہیں جا سکتا یہ ایک سوال پوچھا کہ کتنا قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کا شمار کسرت میں ہوگا میرے لئے دعا کر دیں کہ میں اپنے مرشد کے حکم سے دلنشی انداز میں قرآن پاک پڑھ سکوں دیکھئے انسان پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں فرض کی ہیں ان میں حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق اللہ بھی ہیں جہاں ہم فیل کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے میں اپنا فرض جو اللہ نے ہم پر فرض کیا اس کو پورا کرنے میں ہم فیل ہو جاتے ہیں فور سم ریزن تو اس کی جواب دہی ہمیں کرنی ہے سب کو بحثیت انسان کے اگر میرے ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت مطپر فرض ہے میری فیملی ہے امیجیٹ فیملی وائف ہیں بچے ہیں اپنی وائف کو پوری طرح سے لک آفٹر کرنا ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا ان کے آرام کا خیال رکھنا ان کو عزت دینا اور عزت دلانا وہ سب میری ڈیوٹی ہے جس کے لیے مجھ سے جواب تلبی ہو جائے گی اپنے بچوں کی ضروریات کا خیال کرنا بن مانگے ان ضروریات کو پورا کرنا ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا ان کی شادیاں اپنے علم کی حد تک اچھے لوگوں میں کر دینا یہ سب مجھ پر فرض ہیں اگر میں اس میں فیل کر جاؤں گا تو میں آنسریبل ہوں اللہ تعالیٰ کو دنیا کو بھی آنسریبل ہوں بات رب کی زیادہ ہے میرے بہن بھائی ہیں رشتہ دار ہیں ان کے جو حقوق مجھ پر ہیں میں ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے آنسریبل ہوں اللہ تعالیٰ کو why did I fail there تو جب میں اپنے فرائض اسی طرح مجھے وقت پر نمازیں پڑھنا ہے پانچ اور جو مجھ پر فرض کی گئے ہیں روزہ زکاة حج یہ سب مجھے کرنی ہیں میں اگر ان میں فیل کر جاؤں گا تو میں آنسریبل ہوں اللہ کو گناہگار بھی ہوں اگر یہ تمام ڈیوٹیز پوری کرنے کے بعد جو میرا وقت ہے علم کا حصول مجھ پر فرض ہے یہ حدیث ہے ہر مسلمان عورت اور مرد پر علم کا حصول فرض ہے مجھے وہ علم بھی حاصل کرنا ہے اب وہ علم کئی ہمارے جو five senses ہیں ان کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو میرا وقت بچتا ہے اگر میں اس کو یادِ الٰہی میں صرف کر دوں تو میرے وقت کا بہترین مصرف ہوگا وہ the best utilization of my time قرآن پاک کی تلاوت بہت فضیلت رکھتی ہے میں نے یہاں ایک مرتبہ سے زائد مرتبہ یہ عرض کیا کہ جناب حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا رب تعالیٰ سے یہ ہی عرض کی تھی کہ یا باری تعالیٰ مجھے اپنے تک پہنچنے کا کوئی آسان راستہ بتا دیں تو رب نے اپنی زبانے میں مبارک سے یہ ارشاد فرمایا کہ پھر قرآن پاک قصروں سے پڑھا کرو اس کی فضیلت یہ ہے تو جتنا ہمارے پاس ٹائم سپیر ہوتا ہے اپنی ڈیوٹیز پوری کرنے کے بعد اس کو اگر ہم طلاوت کلام پاک میں سرف کر دیں ہم اگر گاری میں جا رہے ہیں تو جتنی صورتیں یادیں ہم طلاوت کرتے رہیں سوال کی جناب حضرت سرکار سید اللہ الدین علی احمد صابر صاحب کی نماز جنازہ کس شخصیت نے پڑھائی تھی یہ آپ کے خلیفہ تھے ایک ہی تھے جناب شمس ترک پانی پتی شمس ان کا نام تھا چونکہ قومیت کے لحاظ سے ترک تھے تو ان کے نام کا حصہ بن گیا شمس ترک اور دفن ہیں پانی پت میں تو اس نے اس پر سے پانی پتی ان کے نام کے ساتھ لگ گیا تو یہ خلیفہ تھے جناب سرکار سید اللہ الدین علی احمد صابر صاحب کے شمس ترک پانی پتی انہوں نے پڑھائی تھی یہ ایک سوال کیا ہے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا پرائمری مقصد کیا ہے اگر عبارت کرنا مقصد ہے تو اس کے لئے فرشتے چلین پرین پودے ہی کافی تھے اگر بچے پیدا کرنا مقصد ہے تو اس کے لئے جانور کافی تھے تو کیا پھر بنیادی مقصد حیات انسان کا عورت کے لئے صرف گھر میں کاج کرنا اور مرد کا نوکری یا کاروبار کرنا مقصد حیات ہے ایسا نہیں ہے رب تعالیٰ نے کلیرلی فرمایا کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اب عبادت کے آگے بہت سے معنی ہے عبادت لفظ عبد سے نکلا ہے یہ علف والا عبد نہیں این والا عبد جس کا مطلب اردو میں بندگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں زندگی کا بتایا کہ اس طرح زندگی گزاری جائے جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے زندگی گزارتے ہیں تو سب کی سب زندگی وہ عبادت بن جائے گی اس لئے یہ کہا کہ مومن کا سونا بھی عبادت ہے اس لئے کہ رب تعالیٰ نے رات آرام کے لئے بنائی ہے وہاں بھی جو شخص جو مسلمان رات کو آرام کر رہا ہے اگلے دن کی محنت کے لئے تیاری کرنے کے لئے حکم مان رہا ہے رب کی رب کہا رب نے رات آرام کے لئے بنائی ہے تو وہ زندگی کا راستہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے بتا دیا انسان کو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے سمجھا وہ اس راستے پر چلنا ہی عبادت ہے اصل میں یہ تو وہ مقصد ہے ویسے یہاں میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ جب کچھ نہیں تھا صرف رب تھا اور اس کے فرشتے تھے تو رب نے چاہا کہ میں کوئی ایسی مخلوق تخلیق کروں جو میری ذات کا مظہر ہو جس سے یہ پسا چل سکے کہ رب کیسا ہے تو رب تعالیٰ پھر انسان کو بنایا اس لئے اللہ تعالیٰ کے جو ورچوز ہیں ماں سوائے رب کے رب ہونے کے ورچو کے یہ بھی ایک ورچو ہے رب ہونا پالنے والا یا اس کا ذاتی نام ہے اللہ اس کا ورچو اس کا پر تو اقص وہ انسان میں نہیں ہیں لیکن باقی سارے جو صفات ہم صفاتی نام پڑھتے ہیں ان کا ایک اقص انسان کے اندر دکھائی دیتا ہے کہ انسان بیق وقت ظلم بھی کرتا ہے غصہ بھی اس کو آتا ہے سزا بھی دیتا ہے رحم دل بھی ہوتا ہے انسان دوسروں کے کام بھی آتا ہے دوسروں کا مذہد گار بھی ہے معاف بھی کر دیتا ہے یہ سب ورچو سے ہیں اس کا ایک عقص ہے وہ جو رب نے چاہا کہ میں ایسی مخلوق تخلیق کروں جو جس سے یہ جانا جا سکے کہ میں کیسا ہوں تو اس نے انسان کو تخلیق کیا اور اس انسان کو اپنا نائب بنا کے زمین پہ اتار دیا اس کے بعد رب تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں اور پیرمبروں اور نبیوں کے ذریعے انسان کو صحیح راستے پر چلائے رکھنے کے لیے بار بار ریمائنڈر دیئے ہیں صحیفوں کی صورت میں آسمان آسمانی کتابوں کی صورت میں اور بالآخر قرآن پاک وہاں اللہ نے اپنا دین اپنے احکامات مکمل کر دیئے اور غطاق قیامت اس کو قائم کر دیا یہ مقصد ہے انسان کے زندگی آپ نے چرن پرن اور پودوں کی بات کی ان کے پاس عقل نہیں ہے وہ اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے کسی چیز پر کیونکہ رب نے انسان کو اپنا نائب بنایا تو اس کو اختیارات بھی سونپے اس کو یہ اختیار دے دیا کہ جو راہ چاہے وہ اپنا لے لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ راہ سیدھی ہے اس کو اپنا ہوگے تو انعام ملے گا تو انسانوں میں اور چرن پرن میں اور دوسری مخلوق میں یہی ایک فرق ہے حتی کہ اسے فرشتوں سے بھی بلند مقام دیا انسان کو اس لیے کہ فرشتے صرف حکم کے پابند ہیں اور رب تعالی کی بندگی صرف انسان اس سنس میں کرتا ہے جس سنس میں میں بات کر رہا ہوں اقل ہے آپشن موجود ہے اختیار موجود دوسری راہوں پر چلے جانے کا اس کے باوجود وہ رب تعالی کی احکامات کی پابندی جب کرتا ہے تو وہ انعام پاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چرم پرند جمع ذات نباتات ان سب سے افضل ہے انسان اسی انگل سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جذبات و احساس دوسروں کے لیے ایک حد سے تجاوز کر جائیں تو یہ کیسا ہے کچھ بہت پڑھے لکھے لوگ اس کو پاگل پرن کا نام دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ فیکس ایند فگرز سے بات کی جائے بس کیا اس معاشرے میں کامیاب ہونے کیلئے بے حص ہونا ضروری ہے دیکھیں بے حص ہونا خوبی نہیں بہت بڑی خرابی ہے دوسروں کا احساس ہونا یہ انسان کی بڑی خوبیوں میں بڑی خوبیوں میں سے خوبی ہے اللہ تعالی نے انسان میں جذبات رکھے ہیں اور جذبات رحمت ہیں اللہ کی لیکن ساتھ ہی اللہ نے ایک چیز یہ فرما دی اس کے رسول صلی اللہ علیہ 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 فرما دی کہ اسلام اعتدال کا راستہ ہے اسلام میں ایکسٹریمز کو دخل نہیں ہے اس کو کنڈیم کرتا ہے اسلام اعتدال کی تلقین کرتا ہے تو جذبات اور احساس کو اعتدال میں رکھا جائے ایکسٹریمز پر نہ جائے جائے تو یہ بہت ہی پسندیدہ چیز ہے لیکن انسان اگر اپنے جذبات اور احساسات میں ایکسٹریم پر چل جائے تو وہی مبھا چیز برائی بن جائے گی انسان کو اپنے جذبات اور احساسات میں احتضال میں رہنا چاہیے باقی سوالات کے جواب انشاءاللہ اگلی اتوار برشرت زندگی اس وقت تک کے لئے اسلام علیکم